جس کا دل نفاق سے پاک ہوگا جس کا دل دنیا کی گندگیوں سے پاک ہوگا الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرْسُولَهُ فَقَدْ فَازَ قَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْضُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَطَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ فِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار اعوذ باللہ من الشيطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَكُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعْمَانُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ محترم حضرینِ جمعہ ہمارے بدن کا ہر حصہ ہماری باڈی کا ہر پارٹ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے ہم کسی عزو کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار ہے انسان کے جسم کا ہر عزو اہمیت رکھتا ہے لیکن انسان کے جسم کے اندر ایک عزو ایسا بھی ہے کہ اس عزو کے اوپر انسان انسان کے دین کی بنیاد بھی ہے اور انسان کی آخرت کی بنیاد بھی ہے دین اور دنیا دونوں کی بنیاد ہیں اگر وہ صحیح ہے تو انسان نجات پائے گا اور اگر انسان کے جسم کا وہ حصہ گڑھ بڑھ ہے خراب ہے تو انسان کی آخرت برباد ہو جائے گا اور وہ حصہ ہے دل ہم یہاں دل کی فیزیکل ویلو نہیں بتا رہے ہیں بھئی انسان کے جسم کے اندر دل کی اپنی ایک فیزیکل ویلو بھی ہے دل چل رہا ہے انسان چل رہا ہے دل رکھ گیا انسان مر گیا ہم یہاں اس پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں دل کی اسپریچول ویلو پر اس دل کا انسان کے ایمان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن آپ جانتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے ایمان کے بارے میں جو صحیح قول ہے جو صحابہ صلف صالحین کا قول ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے قول وعمل ونیت آدمی دل سے تصدیق کرے زبان سے اقرار کرے اور پھر اس اقرار اور تصدیق کا اثر اس کے جوارے پر اس کے پارٹس آف باڈی پر نظر آئے عمل کرے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے وہ بھی غلط ہے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے یہ بھی غلط ہے ایمان ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں عمل بھی آپ کر رہے ہیں لیکن دل میں چور ہے تو آدمی منافق ہے دل میں ایمان ہے زبان سے اقرار بھی ہے عمل گڑھ بڑھ ہے انسان فاسق ہے تو دل بڑی اہم چیز ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت انسان کے بدن میں ایک آرگن ایسا ہے ایک لو تھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو انسان کا پورا بدن درست ہے کیا مطلب یعنی دل اگر صحیح ہے تو آپ کا ہاتھ غلط جگہ نہیں اٹھے گا دل صحیح ہے تو آپ کی آنکھیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں دل اگر صحیح ہے تو زبان سے غلط باتیں نہیں نکالیں گے اور اگر وہ چیز گڑھ بڑھ ہے تو انسان کا پورا جسم گڑھ بڑھ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے سینے کی طرح اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی هاہنا تقوی یہاں ہے تقوی کا محل دل ہے دل اگر درست نہیں ہے دل کے اندر نفاق ہے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے دل کے اندر دنیا کی ہرس ہے پھر ظاہر ہے آدمی بظاہر کتنا ہی متطقی کیوں نہ ہو اس کا دعوی جھوٹا ہے تقوی کا محل یہ ہے میرے بھائیو آج ہم اپنے جسم پر بڑی محنت کرتے ہیں انسان کے چہرے پر ایک ہلکی سی خرونچ آجائے ایک ہلکا سا داغ آجائے انسان اسکن کے ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا ہے دنیا بر میں لاکھوں کروڑ ارپی کا سالانہ بجٹ ہے کاسمیٹکس کا ہماری بہنیں ہماری مائیں ہمارے نوجوان اپنے جسم اور اپنے چہرے پر کتنی محنت کرتے ہیں حالانکہ اگر چہرے پر کوئی دوچار دبے ہیں داغ ہیں تو بھئی زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں مایوس سمجھیں گے لوگوں کی نظر میں ہم ہماری ہمارا مقام کھوڑا گھر جائے گا لیکن اگر انسان کا دل گڑھ بڑھ ہے تو انسان تو اللہ کی نظر سے گھر جائے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ cuánt اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے وہ تو تمہارے آمال کو دیکھتا ہے کسی شاعر نے کہا تھا یہاں لباس کی قیمت آدمی کیوں ہم جس ماحول میں جیتے ہیں ہمارے ہاں ظاہر کی بڑی اہمیت ہے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں بھئی انسان اچھا کھائے اچھا پہنے اچھے مکان میں رہے شریعت میں معیوب بھی نہیں اچھی بات ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سینے میں چھپے ہوئے دل سے بے نیاز ہوں ہمارے کپڑوں کی رنگینی اور ہمارے چہروں کی چمک میں ہم بھول جائیں کہ چہرے سے زیادہ امپورٹنٹ کپڑے سے زیادہ امپورٹنٹ اور ظاہر سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے دل کا صحیح ہونا ہے میرے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں اللہ نے سورہ شعرہ میں ان کی دعا کے الفاظ کو نقل دیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعْتُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَانُوا وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَلَّاهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بروردگار تو مجھے قیامت کے دن رسوہ نہ کرنا زلیل نہ کرنا دنیا کی رسوائی چار دن ہیں اس کے بعد تو بھول جاتے ہیں اصل رسوائی تو آخرت کے دن کی رسوائی اس دن اللہ ہم تب کو رسوائی سے بچا لے ابراہیم اس دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنا اے اللہ اس دن میں مجھے زلیل ہونے سے بچا لے مجھے رسوہ ہونے سے بچا لے جوما لا ينفع مالو ولا بنون اس دن نہ مال کامائے گا نہ اولاد کامائے گا إِلَّا مَنْ أَتَلَّاهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اس دن تو وحی آدمی نجات پائے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا جو صحیح دل لے کر کے آئے گا جس کا دل بیماریوں سے پاک ہوگا جس کا دل نفاق سے پاک ہوگا جس کا دل دنیا کی گندگیوں سے پاک ہوگا تو دل پر توجہ دینی چاہیے صحابے اکرام کے یہاں کپڑوں سے زیادہ دل کو اہمیت دی جاتی چہرے سے زیادہ دل کو اہمیت دی جاتی بلال حبشی ظاہر کوئی خوبصورت تو نہیں ہے حبشی ہیں حبشا کے لوگوں کا جیسا جسم ہوتا ہے جیسا چہرہ ہوتا ہے بیسا بلال کا چہرہ ہے اگر اس معاشرے میں چہرے کی خوبصورتی کو میار سمجھا جاتا تو شاید بلال کو کوئی نہ پوچھتا مگر بلال نبی کے بھی چہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے بھی محبوب بلال وہ ہے جن کے قدموں کی آہت پیارے نبی نے اپنے آگے سنی تھی میراج کے موقع جنب کی تو دل آج اس ماحول میں ہم دل کی اہمیت سے ناواقف ہیں میرے بھائی انسان کا دل خراب ہے انسان کے دل میں دنیا بھر کی گندگی بھری ہے اور انسان سماج میں ایک عزت اور ایک نام اور ایک اسٹیٹس کے ساتھ جی رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا کی میرے دل کا کیا ہے صحابہ کو فرق پڑھتا اور صحابہ اکرام نے سب سے پہلے اپنے دلوں پر توجہ دی اور جب انہوں نے اپنے دلوں پر توجہ دی تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو بھی ایسا ساپ اور سبتہ بنا دیا کہ ان کے دل کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ ایمان سے بڑھ کے ان کے دل کو کوئی چیز محبوب نہیں اے میرے نبی کے صحابہ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو مزین کر دیا ایمان کو ایٹریکٹیو بنا دیا ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈائی تو دل کیوں بھی گڑھتے ہیں آج اس موضوع پر ہم بات کریں انسان کے دل کیوں بھی گڑھتے ہیں ایک تو دل دل کی بیماریاں ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے میڈیکل کے پوائنٹ آفیوز ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں شریعت کے پوائنٹ آفیوز انسان کا دل کیوں خراب ہوتا ہے انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے انسان کے دل سے اللہ کی محبت کیوں ختم ہوتا ہے انسان کے دل سے اللہ کا در کیوں ختم ہوتا ہے تو آئیے چند چیزیں ہم آج خطبہ جمعہ کا مقتصر توقت ہے آپ کے سامنے بیان کریں دیکھیں دل جو ہے دل کی سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا تعلق اور اٹیچمنٹ دل کے ساتھ ویسا ہو جائے جیسا اللہ کا ہونا ہے ایمان والے کا دل سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ جوڑا ہونا ہے اس دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے اس دل میں خوف اللہ کا ہونا چاہیے اس دل میں بھروسہ اللہ کا ہونا چاہیے اس دل میں امید اللہ کی رحمت کی ہونی چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ میرے ایمان والے بندے سب سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے سورہ بقرہ کی آیت ہے قرآن کے دوسرے پارے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے انسان اگر واقعی میں اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں سکتے جب اسے یہ پتا ہوگا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں نفع اور نقصان کا مالک میرا رب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ کیوں ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چیز جو کنیکشن ہونا چیز وہ ابراہیم کا آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور زبان پر ابراہیم کے کیا ہے حسوی اللہ و نیم الوکیل میرے لئے اللہ کافی ہے وہ بہترین کام بکنے تو دل غیر اللہ کے ساتھ اٹیش یہی تو شرک ہے شرک آغاز یہی سے ہوتا ہے کہ دل میں غیر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے غیر اللہ کو وہ مقام دے دے جو اللہ کو دینا چاہے آج ہی بہت سارے لوگ ہیں ان کے سامنے آپ توحید پر بات کریں ان کو اچھا نہیں لگے گا ان کے سامنے آپ قرآن کی توحید والی آیات پڑھ دیں رسول اکرم کی توحید والی حدیث پڑھ دیں توحید کی فضیلت بیان کر دیں وہ کہیں گے بڑی سادی سی بات ہے بڑی سمپل سی بات ہے مزہ نہیں آیا ان کے سامنے آپ کس سے کہانیاں سنائیں کرامتیں سنائیں بے سر پیر کی باتیں کریں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بات کریں ان کو مزہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں سورہ زمر کی آیت نمبر پیتالیس میں ایسے لوگوں کا نقصہ کی جائے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتے ان کے دل تنگ ہو جاتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ باغ باغ ہو جاتے ہیں یہ موحفت کی پہچان نہیں ہے جو توحید والا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے میرے باتے اللہ کا نام لیا جائے کھام جاتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ارے مومن تو وہ ہیں ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کھاپ جاتے ہیں تو دل کا اٹیشمنٹ اللہ کے ساتھ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ اور یہاں ایک بات کی وضاعت کر دوں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ خوف اور امید دونوں والا ہونا چاہیے آدمی اللہ سے اتنا ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ بھی جائز نہیں اور اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھے کہ اللہ کی خوف سے اور اللہ کی عذاب سے بے خوف ہو جائے یہ بھی جائز نہیں اسی لئے اللہ نے اپنے نبیوں کی ایک پہچان بتائی سورہ انبیاء کے اندر اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِهُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا میرے انبیاء میرے پیغمبر یہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ بندہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کی حضاق کا کردی یہ ہے ایک مومن کا یہ شیوہ ہو تو یہ پہلا بیگاڑ کا پہلا سبب ہے غیر اللہ کی محبت دوسرا سبب جھوٹی عارضویں بھئی ہم تو جنت میں چلے جائیں گے ہم ہم تو ہمیں تو اللہ تعالی جہنم میں نہیں ڈالے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں نہیں یہ جو جھوٹی عارضویں ہیں انسان اپنے ایمان کی فکر نہ کرے اپنے عقیبے کی فکر نہ کرے اپنے عمل کی فکر نہ کرے اور جھوٹی عارضووں کا یہ دورہ پیتے یہ تو یہودی کرتے تھے کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تمنائیں اور عارضویں یہ انسان کے دل کو سخت بنا کرے اور شیطان کا بہت بہت ٹارگٹ بھی ہے شیطان ہمیں جھوٹی عارضویں دلاتا ہے شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَلْ وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنَعَامِ وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَلْ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بیٹھاؤں گا گمراہ کروں گا میں تیرے بندوں کو جھوٹی تمنائیں دلاؤں گا جھوٹی عارضویں دلاؤں گا اللہ نے آگے فرمایا شیطان کا کام یہی ہے وہ لوگوں کو جھوٹی عارضویں دلاتا ہے شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالیتا ہے جنت عارضووں سے نہیں ملے گی میرے میں جنت تمناوں سے نہیں ملے گی جنت آپ کے ایمان و عمل کے ذریعے ملے گی اللہ نے فرمایا سورہ نیسا کے اندرہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اہلِ الْكِتَاب اہلِ الْكِتَاب عارضو کریں اور مسلمانوں تم عارضو کرو عارضووں پر آخرت میں لجات نہیں ملے گی مَنْ يَعْمَلْ سُوْا اِنْ يُجِزَبِهِ بُرَائِ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گی ہم اپنے من مانی کرتے رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں اور ہم عارضووں میں جیئے یہ انسان کے دل کو سخت بناتی ہے اسی طرح سے انسان کے دل کو سخت بنانے والی اور انسان کے دل کو خراب کر دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا بھئی ایک ملنا جلنا ہماری دنیا کی ضرورت ہے ہم بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں بھئی ہمارا ایک ورک پلیس ہے ہمارا ایک اپنا ورک ایریا ہے ہم اس میں لوگوں سے ملتے ہیں تو ضروری ہے ایک ہمارے دوست احباب ہیں ہمارے رشتدار ہیں ان سے ملنا جلنا ضروری ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اللہ کے نبی نے تو بہتر کہا ہے اس مومن کو ترمیتی کی روایت ہے آپ نے فرمایا المؤمن اللذی یخالق الناس ویسبرو علا عزاغن خیر من المومن اللذی لا یخالق الناس ولا یسبرو علا عزاغن جو مسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے مگر میرے بھائیو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کے چوبیس گھنٹوں میں کئی قیمتی گھنٹیں آپ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھوکوں میں گزر رہے ہیں آپ بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں اپنے عمل کی اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے ٹائم نہیں دے رہے ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے گپشہ پھان کریں اور ظاہر ہے کہ جب انسان فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا گلت قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی بہت ساری عادتیں بہت ساری چیزیں ایڈاپٹ کر لے گا کل تک جو کام آپ نہیں کرتے تھے آپ وہ کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو چیز اپنا لیں اسی لئے اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا تھا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کہاں ہے اللہ کے نبی نے تیم نجس کے بتائے نجات ام لکا لیکا لسانک وَلْيَسَعَقَ بَيْتُكْ وَبْكِعَ لَا خَتْيَتْ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھو آج اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹا ہو تو لوگ کہیں گے یہ تو بے وکوف آدمی گھر میں بیٹا رکھتا ہے لیکن اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے کاروبار سے اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہوئے تو گھر والوں کو ٹائم دو بھائی آج اب سوشل میڈیا میں اتنے مہو ہیں فیس بک پر ہمارے پانچ ہزار دوست ہیں اشتاگرام پر ہمارے ہزاروں فالوورز ہیں وَاٹس ایپ پر ہم سے دعا سلام کرنے والے ہزاروں ہیں اور بچوں کے ساتھ گزارنے کے لئے آزا زنٹا نہیں ہمارے پاس بی بی کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کر کے باتیں نہیں کر سکتے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھ یہ نجات کا راستہ ہے بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جھلنا بلا ضرورت بلا وجہ فضول یہ شریعت میں مناسب نہیں ہے میرے پاس ہاں آپ اچھے لوگوں سے ملئے اللہ والوں سے ملئے علماء کے ساتھ بیٹھئے علمی مجلسوں میں بیٹھئے نیک لوگوں کی سنگلت میں بیٹھئے تاکہ کچھ اچھی چیزیں آپ سیکھ لیں کچھ آپ کی اصلاح ہو جائے بلا وجہ دوستی کے نام پر تفری کے نام پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمارا سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو گھنٹوں نہیں بلکہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو زندگی کا شاید ایک بڑا حصہ ہم ان فضول چیزوں نے گزار دیتے ہیں ان سب چیزوں سے انسان کا دل سکھتے ہیں اور آگے بڑی کھانا سونا اور اسی طریقے سے ہسنا ظاہر ہے کھانا بھی ضروری چیز ہے سونا بھی ضروری چیز ہے اور ہسنا بھی زندگی میں کچھ ہونا چیز ہے مگر ان تینوں چیزوں کی کسر ان کا زیادہ ہونا انسان کے دل کو بگاڑا بھئی کھانا کھائیں آپ مگر کھانے کو زندگی کا مقصد نہ بنایا باز لوگوں کا موضوع بحث ہمیشہ کھانا ہی ہوتا ہے ان سے جب ملو بھئی کیا کھائے اور کیا کھاؤ گے یہی ان کی گفتگو یہ سے شروع ہوتی یہ پر ختم ہوئی یہ کیا بات ہے بھئی کھانا اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے جو شریعت کی تعلیم ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تیرمزی کی روایت ہے کہ آدمی نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برطن نہیں بھرا ماملا آدمی اپنے پیٹ سے برا کوئی برطن نہیں بھرا انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے لیے اتنے لقمیں کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھتے ہیں یعنی انسان اتنا ہی کھانا کھائے جس میں اس کی زندگی تو گزران ہو جائے بس اپنی جسم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کھانا ہے اگر اتنا کم کھانے میں انسان نہیں کھا پا رہا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کھاؤ لیکن اپنے کھانے کے تین حصے کر لو اپنے جسم کے تین حصے کر دو اپنے جسم کا ایک حصہ کھانے کے لیے چھوڑ دو ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے علامہ عبد الرحمان مبارک پوری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اپنے جسم کا کچھ حصہ کھالی رکھو زیادہ کھانے سے ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں ممکنہ ہو بھئی آج جو دنیا بلکی بیماریاں ہمارے سماج میں پھیل رہی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں بیلس کو کھو چکے ہیں توازن کو کھو چکے ہیں چکنی چیزیں تیل والی چیزیں اور اسی طریقے سے مرزن غزائیں بہت کسرت سے کھا رہے ہیں ابھی شاید ہم جوان ہیں ہمیں اس کا اثر محسوس نہ ہو عمر جیسے جیسے آگے بڑھے گی ہمیں حساس تو کھانے کی کسرت انسان کے دل کو سکھ کر دے سونے کا معاملہ ہے رات میں آپ سویں آج کل سردیوں کا موسم ہے اگر آپ مان کے چلا جائے گیارہ بجے آپ سو جاتے ہیں صبح فجر کی نماز ہو رہی ہے پونے چھے پرجمات ہو رہی ہے ایک اچھا خاصہ ٹائم آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ سوے پڑھیں فجر نہیں پڑھ رہے آپ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہم کو نوازہ ہے ہمارے پاس پانی گرم کرنے کی سہولیات اگر ہمارے اوپر گسل واجب ہمارے پاس گسل کرنے کے بھی سمام انتظامات موجود ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پشاپ کرتا ہے جو فجر کے بقی سویا رہے ہیں ہم ہمارے سونے جاگنے کی کیا شیڈول کیا ہے میرے بھائی صبح گیارہ بجے ہمارے دن کی شروعات ہوتی ہیں یہ ظاہر ہے کہ دل جو سکھ ہو رہے اس کی ایک وجہ یہ بھی امام فضیل نے آیاز کہتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کے دل کو سکھ کر دی کسرت العق و کسرت النوم زیادہ کھانا اور زیادہ سونا اللہ نے سورے زاریات میں اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہاں قلیلم من اللیل ما یحجعون وبل اسحارهم یستغفرون میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور صبح صبحے رہے جو قبولیت کا وقت ہے یہ آپ کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہے آپ کو اکمچہ کاروبار کرنا ہے اوچی پڑھائی کرنی ہے زندگی میں کچھ بننا ہے آپ محنت کر رہے ہیں اس محنت کے ساتھ آپ دعا کے پاور کو کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں اب رات میں اس ٹائم اٹھ لیے جس ٹائم اللہ آپ کو دینے کے لیے آسمان دنیا پر نازل ہوئے رات میں اتنا ہی سوئے جتنے آپ کے جسم کی ضرورت ہے اس ٹائم اٹھیں تحجد پڑھیں دو ہی رقعت پڑھیں بھائی جتنا ٹائم ملا اتنی پڑھیں اور اللہ سے دعائیں کریں اللہ سے مانگیں اپنی مرادیں مانگیں اولاد نہیں اولاد مانگیں کاروبار میں برکت نہیں برکت مانگیں جس میں صحت نہیں صحت مانگیں اللہ سب دے تو دل سخت ہوتا ہے زیادہ سونے سے زیادہ ہسنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُخْسِرِ الزِحْر زیادہ ہسا مت کرو فَإِنَّا قَثْرَتَ الزِّحْكِ قُمِقُ الْقَلْ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جائے انسان ہسنے ہسنے مذاب بھی زندگی میں ہونا بہت ضروری لیکن انسان بس خراب بن جائے وہ ہمیشہ ہسنے ہسانے کی بات کریں گے مناسب تو یہ وہ چیزیں میرے بھائیوں جو انسان کے دل کو سخت بناتی ہیں موضوع اور باتیں اور بھی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے بھائیوں یہ ہمارے دل جو ہے نا یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے دلوں کا کنٹرولر اللہ ہے دلوں کا مالک اللہ ہے اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تو اس دعا کو یاد کر لیں اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمع دیں پیارے نبی جب یہ دعا پڑھتے تو دیکھ مرتبہ اوپر ایمان لائے ہم نے آپ کی مدد کی اسلام قبول کیا کہ آپ ہمارے بارے میں بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل پلٹ سکتے یہ ایک صحابی غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے حضرت سحیب رومی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ ہمارے بارے میں بھی ڈرتے ہیں ہمارے دل پلٹ سکتے اللہ کے نبی نے فرمایا ان القلوب بین قصبعین من اصاب الرحمن بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان اب یہاں انگلیوں کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لئے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی انگلیاں ہیں اس کی انگلیاں کیسی ہیں کیفیت ہم نہیں جانے اللہ کی انگلیاں ویسی ہیں جیسے اس کی شان کلائے اللہ کے نبی فرما رہے کہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان سارے بنی آدم کے دل ہیں یقلب اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا انسان آج مومن ہیں صبح تک مرتد ہو جاتا کافر ہو جاتا انسان کے ایمان کی اور انسان کے کبر کے درمیان اللہ حائلے اللہ حائلے ہمارے اور ہمارے دل کے دل لہذا ہمیشہ اللہ سے دعا کر کریں اللہ ہمارے دل کی حفاظت کریں اور دل پر توجہ دے میرے بھائی دل اگر سخت محسوس ہو تو قبرستان کبھی کبھی جایا کریں دل سخت محسوس ہو تو موت کو یاد کریں دل سخت محسوس ہو کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ دے دل سخت محسوس ہو قرآن بیٹھ کر کے کسی اچھے کاری کی آواز میں سن لیں یا پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو اپنے دل نر محسوس ہو یا اللہ سے دعا رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں پر توجہ دینے کی پہشکتہ فرمائے ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے ہمارے دلوں کی سختی حضور فرمائے ہم میں سے جو بیمار اللہ ان کے شخص کامل عجلتہ فرمائے جو روزگار سے پریشانی اللہ ان کے کاربان میں برکت نصیب فرمائے اللہ ہر وبا ہر بلا سے ہم تب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ملک کے ماحول کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ملک ظالموں کے ظلم سے شرینوں کے شرط محفوظ فرماتے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا اجمال پر بہت کو دعویٰ بہت سب کا دعویٰ سب کا دعویٰ